ہیلو دوستو لیکن جو ہماری تیسری کمپنی ہے وہ ہماری بہت زیادہ چھوٹی کمپنی یعنی یہ مایکرو کیپ کی کمپنی ہے پلس وہ ایک پینی سٹوک کی طرح لیکن اس میں گروت بہت زیادہ ہے اگر وہ کمپنی جس ریٹ پہ بھی ہے اور یہاں سے اگر اس نے جو ہے گروت پکڑنا شروع کر دی تو یہ لگا لیجی وہ آنے والی ٹائم بہت زیادہ اچھ ریٹن مران کے دے سکتی ہے ٹھیک ہے تو ان تینوں کمپنیوں کی جو ہے پوری ڈیٹر میں آپ کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کروں گا اس کے لئے کیا ہے بیڈیو کا پورا جرور دیکھے گیا تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ miss نہ ہونے پائیں اور جیسا کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ابھی کے ٹائم پر جو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ فوکس دے کہ انڈیا جو ہے وہ زیادہ زیادہ رینوال اینرڈی پر شیپٹ ہو جائے کیونکہ ابھی تک کیا ہے ہماری جو ڈیپنڈنسی ہے وہ جو ہے ہمارے فوسیل فیول پہ ہے جو کہ ہم جو ہے کسی دوسرے دیسے جو ہے ہم ایمپورٹ کراتے ہیں اس کے لئے کیا ہمارا بہت سا پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے پلس ہماری ڈیپنڈنسی دوسرے دیسے پہ رہتی ہے اگر ہم جو ہے رینوال اینرڈی پر شیپٹ ہو جائیں گے جو کہ ہمارے یہاں خود بننے لگ جائے گی تو ہمارے ڈیپنڈنسی جو ہے کسی دوسرے دیسے پہ نہیں رہی اور ہم کیا ہے دوسرے دیسے کو جو ہے یہ جو ہے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے یہاں بہت زیادہ ماترہ میں بننے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو ان چیز کو لے کر کے گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ فوکسڈ ہے اور انڈیا جو ہے وہ 2030 تک جو ہے وہ 500 گیگا وارٹ کی جو رینوال اینرڈی کی جو انسٹالیشن کیپسٹی ہے وہ اچیب کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس نے ایم رکھا ہوا ہے اور اس کے لئے کیا ہے پچاس سولر پارک بھی جو ہے یہ لگانے والا ہے جس کی جو ایگریگیٹ جو کیپسٹی رہے گی وہ 37.49 گیگا وارٹ کی رہے گی اور اس چیز کو جو ہے انڈیا گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپروڈ بھی کر دیا ہے تو جو آنے والا جو فیوچر ہے وہ جو ہمارا جو ہے رینوال اینرڈی کا ہی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اگر آپ کو اچھی ویتر جنریٹ کرنی ہے تو آپ کو ان کمپنی میں انویسٹ کرنا پڑے گا جو جو ہے فیوچر میں اچھا کام کرنے والی ہے یعنی کہ جیسے کہ رینوال اینرڈی کو لے کر کام کری کوئی گرین اینرڈی کو لے کر کے ہمارے گرین ہیڈروجن ہو گئی یا ہمارے الیکٹرک وحیقل ہو گئی بیٹری بنا رہی کمپنیز ہو گئی تو ان چیزوں پر جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان میں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کا جو ایماؤنٹ ہو گا یعنی آپ نے جو پیسہ لگایا ہو گا وہ آپ کا جو ہے کئی گناہ ملٹیپلائی ہونے کے بعد آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا تو آج ہم جو ہے اسی طریقے کی جو ہے کمپنیوں کو جو ہے آپ پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو جو بھی ہمارے نئی ویورز اگر انہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو پہلے پلیس اس چینل کو ایک بار سبسکراب جرور کر لیجئے گا بیل آکرم پر کلک کر کے اور پیٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کے نیٹیفیکشن بلتے رہے اور ساتھ کے ساتھ لائک بھی جرور کریے گا تو چلی پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی جو ہماری پہلی کمپنی ہے اس کمپنی کا پرائز اگر آپ دیکھیں تو 1878 روپیز اس ٹائم پر چلا اور آج کے دن اس نے جو لبک 0.90% کے جو نیگیٹیف کے ریٹن بنا کے دیا ایک دن میں ایک مہنے کا اس کا ریٹن اگر آپ دیکھیں تو 6.27% کے جو ہے نیگیٹیف کے ریٹن ہے وہیں اس کا ایک سال کا ریٹن اگر آپ دیکھیں تو 422% کے پاسٹیف کے ریٹن صرف ایک سال کے اندر یعنی کہ ایک سال پہلے اگر آپ نے اس میں ایک لاگ لگایا ہوتا تو آج وہ ایک لاگ جو ہے وہ آپ کا پانچ لاگ سے زیادہ بن چکا ہوتا صرف ایک سال کے اندر ٹھیک ہے نا وہیں اس کے جو پانچ سال کے ریٹن دیکھیں تو 4363% کے پاسٹیف کے ریٹن ہیں یعنی پانچ سال پہلے بھی اگر آپ نے ایک لاگ لگایا ہوتا تو آپ کو وہ ایک لاگ جو ہے 44 لاگ سے زیادہ بن چکا ہوتا صرف ایک سال کے اندر اندر ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو کچھ زیادہ محنت کرنے کی جورت نہیں ہے آپ کو صرف ایسی کمپنیاں پہچاننی ہیں جن کا جو ہے فیوچر جو ہے جن کی demand in future بڑھنے والی ہے تو یہ اسی type کی کمپنی ہے اور all time کا ریٹن بھی اگر آپ دیکھیں تو 4387% کے positive کے ریٹن اس کمپنی نے بنا کے دیئے ہوئے ہیں تو آج کی جو ہماری یہ پہلی کمپنی ہے اس کمپنی کا نام بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کمپنی کا نام ہے KPI Green Energy Limited اور یہ کمپنی جو ہماری 2008 میں جو ہے یہ incorporate ہوئی تھی اور یہ ہمارے جو ہے KP Group کی یہ کمپنی ہے اور یہ کمپنی جو ہے اور develop کرتی ہے build کرتی ہے own کرتی ہے اور manage کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ maintain بھی کرتی ہے ہمارے جو renewable power facilities ہوتی ہے جس میں ہمارا جیسے solar and wind ہو گیا یا solar hybrid power project ہو گیا ٹھیک ہے ان کو کرتی ہے کیسے as a independent power producer کی طرح ٹھیک ہے اور یہ as a service provider جو ہے captive power producer کی طرح یہ کام کرتے ہیں کس کے تحت آپ نے یہ جو برانڈ ہے solarism برانڈ اس کے انڈر میں اور اس کمپنی کی اگر ہم بالکل باریکی سے اگر ہم دیکھیں گے تو اسی حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں اگر میں اس کی ہر ایک چیز یہاں پہ بتاؤں گا تو کیا ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ مجھے تین کمپنی اس کو یہاں پہ discuss کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو main main چیز میں نے اس میں بتا دیئے کہ یہ جو ہے اس طرح سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی جو پوری detail میں الگ سے ایک ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے آپ comment میں ضرور لکھئے گا تو میں proper صرف ایک company کا جیسے kpi green کا ہوگیا تو اس کا میں پورا detail آپ کو جو ہے صرف ایک ویڈیو میں نکال کے دوں گا صرف ایک ہی کا ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں کم سے گھنے اگر کسی company پوری detail نکال نہیں ہوتی ہے تو 10 سے 12 منٹ کا کم سے کم ایک ویڈیو بنے گا ہی بنے گا باقی اس company کے اگر آپ growth note کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے اس company کی growth کافی شاندار ہے جو کمپاونڈ sales کو دیکھئے گا 97% سے grow کر رہی ہے 3 سال کی 116% سے اور ttm level کی 59% سے grow کر رہی ہے بھائیس کی جو compounded profit کو دیکھئے گا 5 سال کی 101% سے 3 سال کی 95% سے اور ttm level کی 47% سے grow کر رہی ہے بھائیس کا جو 3 سال کا stock price 395% سے grow کر رہا ہے اور ایک سال کا دیکھیں گے 448% کے ساتھ جو یہ grow کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور اس company کے اگر sales دیکھیں year on year base پہ تو آپ دیکھ سکتے خود ہی دیکھئے گا 34 کروڑ سے بڑھتے بڑھتے آج کے time پہ کتنی ہو گئی 1024 کروڑ تک بڑھتی ہی جا رہی ہے جو یہ چیز دکھاتا ہے کہ company business جو بہت اچھا چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور اس company operating profit 15 کروڑ سے کرنٹ price 1813 روپے ہے high اس نے 209 روپے بنایا تھا low 321 روپے کا پی ہے وہ 70.1 ہے جبکہ industry پی اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو وہ بھی یہاں پہ دیکھئے 70.6 چل رہا ہے تو valuation why یہ ٹھیک level پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے book value اس کا 139 پہ ہے اور 0.05 پرسنٹ کا ہے اس کے ROC 21.6 ہے 29.6 ہے 20 کے اوپر ہے بہت ہی شاندار ہے excellent ہے اور phase value 10 ہے یعنی اس نے کوئی بھی split نہیں دیا ہے بس اس company میں ایک پرولوم آلی بات جو میں بتاؤں کرنٹ ریشیو دیکھیں ایک کے اوپر ہونا چاہی جو کیا پہ ہے بہت اچھا 1.49 ہے اور 1.5 کی نیچے رہنی چیز ہے جو کیا پہ 0.69 یعنی کی سستی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ریشیو جو ہے پروموٹر کے پاس ہے ایف آئیس کے پاس جو ہے اس میں 5.60% کا ہے اور ڈی آئیس کے پاس مائنر سا ہے جو کی 0.63% ہے دیکھیں اس کمپنی میں سب سے مین چیز میں آپ کو بتا دوں دیکھیں کرجہ سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا رسکی پوائنٹ ہے دوسرا چیز میں جو پروموٹر نے شیئرز جو پلیز رکھے یہ تھوڑا رسکی پوائنٹ ہے لیکن سب سے ایمپورٹی چیز میں بتاؤں اگر کمپنی کا بزنس صحیح چل رہا ہے آنے والے ٹائم بیس میں گروتھ اور زیادہ آنے والی ہے تو اگر انہوں نے یہ چیز کری بھی ہے یعنی کرجہ زیادہ بھی ہے یا اپنے شیئرز جو پلیز رکھے بھی ہیں تو اس میں گبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ اس چیز کو یہ آنے والے ایک سے دو سال میں جو ہے یہ ختم کر دیں گے گیرنٹی ہے اس چیز کی اگر بزنس صحیح چلتا رہا تو اگر کسی کمپنی کا بزنس بہت بیکار چلتا ہے سیلز اچھی نہیں ہو رہی ہے پروفیٹ بھی نہیں بنا پا رہی ہے تو اس کمپنی سے آپ بلکل دور رہیے گا ٹھیکی نا اس کے لئے میں خود یہ چیز کروں گا تو اس کمپنی کے دیکھیں اوبرال ساری چیزیں بہت زیادہ اچھی ہیں فنڈامیٹل اچھا ہے باقی سب چیزیں اس کمپنی کا بہت اچھا ہے تو یہ کمپنی جو ہے انویسمنٹ کے لیے جو کی سولہ پرسنٹ کے کیونکہ اس میں بھی اچھا خاصا کریکشن ہوا ہے اب یہ کی ٹائم پہ جیسے مارکی بہت زیادہ والٹائل اس ٹائم پہ چلنا ہے اسی صاحب سے اس میں جو اچھا خاصا کریکشن ہوا تھا وہیں اس کا اگر آپ ایک سال کا ریٹن دے گئے تو آپ دیکھیں ایک سال میں کتنا پانسو تیرانوی پرسنٹ یعنی آپ چھہسو پرسنٹ کا مانن کے چل سکتے ہیں کہ چھہسو پرسنٹ کے ریٹن دیئے ہیں اس نے ایک سال کے اندر اندر یعنی کہ اگر آپ نے ایک لاکھ انویسٹ کیا ہوتا ایک سال پہلے تو آپ کو وہ ایک لاکھ جو ہے سات لاکھ بن چکا ہوتا ٹھیکی نا اتنے اچھا ریٹن بنائے دیا ہے اس نے پانس سال کے ریٹن اگر آپ دیکھیں تو پانس سال کا ریٹن دیکھئے پچیس سو چھپن پرسنٹ کے پوسٹیپ کے ریٹن بہت زیادہ اچھے ہیں یعنی کہ ایک لاکھ کو اس نے سیدھا سیدھا چھپنیس لاکھ سے زیادہ بنا دیا پانس سال کے اندر اندر اور آل ٹائم کے ریٹن دیکھیں جو کی تھوڑے کم رہے ہیں جو کی دو سو چودہ پرسنٹ کے پوسٹیپ کے ریٹن ہیں تو یہاں جس کمپنی کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کمپنی کے نام بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کمپنی کا نام ہے بیپ سول اینرڈی سسٹم لیمٹیڈ ٹھیک ہے اور یہ کمپنی جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپنی جو ہے وہ منفیکچر کرتی ہے فوتوبولٹائی کی جو Cristaline Solar Cells ہوتے ہیں ان کو اور ان سے جو related modules ہوتے ہیں ان کو اور اس کمپنی کی جو utmost ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو compounding sales growth آپ دیکھئے گا 10 سال کی جو ہے وہ negative میں تھی 5 سال کی بھی negative میں 30 سال کی بھی negative میں اور ttm level کی بھی negative میں ہے اور ایساıl کیوں ہیں اس کا reason میں آپ کو بھی بتا دوں گا تھوڑے دن میں اس کا جو کمپونڈنگ پروفیٹ گروہ دیکھئے گا جو کی ٹیٹیم لیبل کا 306% سے گروہ کر رہا ہے اس کے جو اس لگ پریس یہ جہاں اگر آپ دیکھیں تو 3 سال کا 126% سے ایک سال کا جو ہے 598% کے ساتھ جو یہ گروہ کرتا جا رہا ہے اور اس کمپنی کی جو ہے سیلز اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کی جو سیلز ہے دیکھئے گا آپ جو کی آپ دیکھیں کوبیٹ کے ٹائم تاک یہ کتنی آگئے تھی 196 کروڑ کے آگئے تھی اس کا دیکھ سو چوون پھر دو سو تیرہ پھر سترہ اور ابھی ٹیٹیم لیبل پہ ایک ٹیک ہے نا یہ سیلز اس کی کیوں کم ہوئی ہے اس کا جو ریزن ہے دیکھئے اس کمپنی نے کیا کرا ہے کہ اپنا جس طرح کی جو پہلے کا اس کا جو پروڈکشن ہوتا تھی یعنی جو بھی مشینری لگی تھی جس طرح کی یہ فوٹو بولٹیک سیلز جو یہ پہلے بناتے تھے انہوں نے کیا کرا ہے اس کو سب کچھ پورا پورا چینج کیا ہے اپنا پورا فیکٹری کو جو ہے دوبارہ سے جو بھی ان میں جو پروڈکشن لائن پہ لگنے والی جو بھی ایکویبمنٹ اور مشینی تھی سارا انہوں نے چینج کیا ہے اور اس کی جو کپسٹی انہوں نے بڑھائی ہے جو فوٹو بولٹیک سیل ہے تو اس سے ریلیٹر دیکھئے میں نے اس کی جو ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنایی ہوئی ہے پوری جس میں میں نے پورا ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ ایسا انہوں نے کیا کرا ہے انہوں نے اپنا جو پروڈکشن بیچ میں ایک ڈیڑھ دو سال کے لیے بند بھی کیا ہوا تھا اپنے ان فیکٹریوں کو پورا بند کیا ہوا تھا کوئی پروڈکشن نہیں کرتے کیونکہ اس میں یہ ریمپ اپ کر رہی تھی یعنی اس کو اپنا موڈیفائی کر رہی تھی پورا پورا ٹھیک ہے نا تو اسے related ویڈیو جو میں نے بنائے ہوا اس کا لنک میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گا اگر پورا یہ ڈیٹیل میں آپ کو جاننا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو میں ڈیسکرپشن میں ڈیٹیل میں دے دوں گا وہاں پہ اس کی پورے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہی جو ہے اس کی سیلز ابھی کے ٹائم پہ یہ جو ہے بہت کم ہوتے ہو دیکھ رہے ہیں لیکن آنے والے ٹائم ہے میں آپ کو بتا دوں آنے والے ٹائم ہے اب یہ ایک سے دو سال کے بعد آپ دیکھئے گا یہی سیلز آپ دیکھئے گا کہاں پہنچتے ہیں اس کی ٹھیک ہے نا اسی حساب سے دیکھیں اس کا operating profit ہے وہ بھی minus میں جا رہا ہے 6 کروڑ تک اور اس کا اگر net profit دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹی ٹیم لیول پہ دیکھیں تو net profit بھی دیکھیں 24 کروڑ اور ابھی کے ٹائم پہ 69 کروڑ کا سیدھا سیدھا loss اس کمپنی کو ہو رہا ہے اس کمپنی کے اگر آپ fundamental دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو market cap ہے 2,602 کروڑ کا market cap ہے یعنی یہ small cap کی کمپنی ہے current price 616 چلا ہے high اس نے 749 میں آیا low اس کا جو 42 سورپے کا تھا stock کا جو P ہے وہ 82.1 اس ٹائم پہ چل رہا ہے اور اس کا اگر industry P دیکھیں تو 55.7 چلا ہے تو valuation کی ساتھ سے دیکھیں یہ کمپنی ابھی چھو ہے high valuation پہ ہے تو دیکھیں entry کرنا تو ٹھیک نہیں ہوگا correction پہ آپ اس میں entry کر سکتے ہیں باقی اس کا جو دیکھیں book value کیتا ہے 46.6 ہے dividend deal اس کا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ company ابھی خود profitable نہیں ہے تو dividend کہاں سے provide کرے گی ٹھیک ہے اور اس کے جو ROC اور ROE دیکھیں یہ دیکھیں دھونو ہی جو ہے minus میں ہے ٹھیک ہے اور کیوں ہے وہ میں نے بتایا آپ کو ویڈیو دیکھیں گا آپ کو سب سمجھ میں آ دائے گا جو میں نے بولائے کہ description میں جا کے آپ اس کا link دیا ہوا وہ دیکھیں گا phase value اس کی ابھی بھی 10 ہے اس نے کوئی بھی split نہیں دیا ہوا آنوال ٹائم میں split دے سکتی ہے اور placing of percentage دیکھیں promoter کا اس میں 79.4% اس میں بھی ہے اور ان کا بھی یہ اسی لیے کیونکہ ان پہ بھی جو ہے depth تھوڑا زیادہ ہے اور انہوں نے جو ہے اپنی جو facilities کو ramp up کرنے کے لیے جو کافی زیادہ depth لیا ہوا ہے اس بجے سے انہوں نے جو ہے اپنے شیس جو ہے وہ place رکھے ہوئے ٹھیک ہے current issue اس کا جو ہے وہ ایک کے نیچے حالہ کی اوپر ہونا چاہیے تو اسی بجے سے یہ بھی نیچے چل رہا ہے پھر یہ cash flow بھی دیکھیں گے تو وہ بھی minus میں ہے reserves اس کے پاس جو 151 کروڑ کا ہے لیکن depth اس کے پاس جو 130 کروڑ کے پڑھ ہوئے اور depth equity اگر آپ دیکھیں تو 0.66% ہے یعنی ایک کے نیچے ہے تو current کو لے کے کوئی دکھت والی بات نہیں اور اس میں جو promoter کا stake ہے وہ 27.7% اس میں بنا ہوا ہے FIS کا جو stake ہے وہ 0.47% ہے اور DH کے اس میں کوئی بھی holding نہیں ہے دیکھیں یہ company جو آنے والے time میں بہت زیادہ اچھے return بنا کے دے سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی company جو ہے اگر ان کے جو ہے business بہت بیکار چل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس company میں تو دیکھیں invest کرنا سب سے بیکار ہے لیکن اگر کسی company نے اپنے آپ کو ramp up کرنے کے لئے کچھ time کے اپنا production روکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس time پہ کیا ہے اس میں جو ہے اس کا price کافی زیادہ نیچے گیر چکا ہے ایسی condition بہت آپ لیتے ہیں اور آنے والے time میں وہ جو ہے اپنے جو ہے main path پہ آتی ہے یعنی کہ پھر سے grow کرتی ہے تو آپ کو جو بہت زیادہ فائدہ ہو اور یہ company اسی type کیا ہے اور اس field پہ کام کری یعنی solar کو لے کر کے تو آنے والے time میں یہ دیکھئے گا ایک multi bagger return بنا کے دے سکتی ہے تو اس company کا بیچہ اپنے واسٹیش میں عویٹ کر کے چل سکتے ہیں اور آج کی جو ہماری جو last company ہے اس company کا price اگر آپ دیکھیں تو 9 روپے 70 پیسہ اس time پہ چلنا ہے ٹھیک ہے نا اور آج کے دن اس نے جو upper circuit لگایا ہوا ہے 2% کے positive کے return اس نے بنا کے دیئے ایک ہی دن ہے وہیں اس کا جو ایک مینے کے اگر return آپ دیکھیں تو 34% کے positive کے return اس نے ایک مینے بنا کے دیئے ہیں وہیں ایک سال کے return اگر آپ دیکھیں تو 68% کے positive کے return اس نے جو ہے ایک سال کے اندر بنا کے دیئے ہیں اور 5 سال کے return دیکھیں تو 10% کے positive کے return اور all time کا دیکھیں گے تو all time میں جو ہے بلکل نا کے برابر کے return اس company نے بنا کے دیئے ہوئے ہیں تو یہاں جی اس company کے بارے میں بات کریں اس company کے نام بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں epic energy limited اس company کا نام ہے اور یہ company جو ہمارے 1991 میں جو ہے یہ incorporate ہوئی تھی اور یہ company کیا کام کرتی یہ provide کراتی ہے ہمارے energy management جو solution سے وہ provide کراتی ہے power saving solutions provide کراتی ہے and جو renewable energy جو solutions ہوتے ہیں وہ یہ company جو ہے وہ provide کراتی ہے اور اس company کا بھی business جو بلکل same ایسا ہی ہے جیسا ہمارے KPI green energy ہے اور یا جو ہماری جو واری renewables ہے اسی طرقے کا ہے اور ابھی کے time پہ یہ penny share کے بھاہو پہ ملا لیکن جس آپ یا پرسٹر مار رہا اور اس کا جو business اس طرقے چلتا رہا ٹھیک ہے نا بہت بڑی company بن سکتی ہے تو ابھی chances ہیں ایسی company کو جو ہے وہ پہچاننا ہوتا ہے اور اس company کے growth پہ اگر آپ note کرنا چاہت وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس company جو growth کافی شاندار اس کے جو compounded sales کو دیکھے گا 10 سال کی اور 5 سال کی تو دیکھے negative میں رہی تھی ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ اس کے 3 سال کی دیکھیں تو 29% سے یہ grow کر رہا ہے اور اس کے ttm level کی دیکھیں تو compounded sales grow دیکھے گا 168% سے grow کر رہی ہے وہیں اس کے جو compounded profit کو دیکھے گا 10 سال کی 3% سے grow کر رہی تھی لیکن 5 سال کی negative میں تھی 11% 3 سال کی 37% سے grow کر رہا تھا لیکن ttm کے 184% سے grow کر رہی ہے اس company کا stock price یہ جار اگر آپ دیکھیں تو ایک سال کا 49% کے ساتھ جو یہ grow کر رہا ہے جو کی اس company کے کافی شاندار ہے وہیں company کے اگر آپ sales دیکھیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں year on year base پہ دیکھئے گا اس کی جو sales ہے covid کے بعد 1.49 کروڑ اس کے 1.37 کروڑ 1.15 کروڑ سے بڑھتے بڑھتے ابھی کے time پہ 3.08 کروڑ تک اس کی sales ہونے لگ اور اس company کے operating profit وہ بھی آپ دیکھ جو کے مقابل ہے جو 0.30 ہوا تھا جو negative میں تھا لیکن year and year wise 0.49 کروڑ کا operating profit اور اس company کے net profit وہ دیکھ سکتے پہ اس year 0.43 کروڑ کا negative میں تھا وہ آج کے time پہ یعنی اب اس سال 0.36 کروڑ کا بھی positive ہے یعنی company کافی شاندار profit جو ہے وہ سال درج کیا ہوا ہے اس company اگر fundamental دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ بہت زیادہ سستی اور آپ کو ایسی ہی company میں انٹر کرنا چاہیے جو کی اپ بہت سستی ہو کیونکہ ان میں گراؤ بہت اچھا ہے current ratio ایک اوپر ہے بہت صحیح ہے پیگ ریشو بہت نیگیٹیو میں ہے free cash flow بھی اس کے پاس 8 لگ پڑ ہو ہے ریزرپ سے اس پیچان لیتے اور اس time پہ invest کرتے تو آنے والے time میں جب بہت بڑی company بنے گی تو آپ کئی گناہ multiply ہو کے آپ ملے گا یعنی آپ جو wealth کو multiply کر دے گیا ایسی company تو یہ اس type company حالانکہ رسکی بہت بہت چھوٹی company ہے تو اگر اس میں کسی بھی investment کریں تو اپنا research ایک بات جرور کریے گا اور اپنے financial advisor سے سلا لینے کے بعد ہی investment کیجئے گا میں کوئی سی بھی دور registered investment advisor نہیں ہوں اور میں نے یہ بیڈیو بنائے صرف educational purpose سے بنائے کسی بھی ترکیہ کچھ بائی sell کرنے ریکیمنٹیشن نہیں ہے اور اگر آپ یہ information اچھا لگا اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو subscribe جرور کیجئے بیل آئیکن پر کلک کر all beat کیجئے گا تاکہ آپ میرے آنے والی ویڈیو کو notification ملتے رہے اور ساتھ کے ساتھ like ویڈیو چلوک کریے گا چلی پھر ملتے آپ سے نکس ویڈیو میں تب تک لئے thank you so much